نیو ہائی لوشن جو بھائی بھی یوز کر رہے ہیں جن کا ریزلٹ بہت اچھا آ چکا ہے جن کے بال اس سے آ گئے ہیں کمپلیٹلی اور جن کا ابھی ریزلٹ آ رہا ہے اور جو ابھی اس کو یوز کر رہے ہیں ون منت ہوئے ٹو منت ہوئے جن کو اور ان کے بی بی ہیئر آ گئے ہیں اور کچھ لوگوں کے ریزلٹ سلو بھی آ رہا ہے اس میں سو وہ کیا کریں اگر جن کا ریزلٹ نہیں آ رہا تو میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو بتایا تھے آپ کو درما ٹو ریولر یوز کرنا ہے اچھا استNet Cotton جب آپ کیوٹ ایکوٹ دی keeper کو پورا ہونا ضروری ہے نہیں تو پھر آپ کا ہیئر فال دوبارہ ہونے لگے گئے اگر آپ کے بال بھی گرنے لگیں گے اگر آپ کی اندر سے آپ کو سٹرونگ نہیں ہے اندر سے آپ کی ویٹمین کی کمی ہے یا دوسری کوئی پرابلم ہے تو کافی ساری وجہ ہوتی ہیں بال گرنے کی آپ کو میں نے بتایا پچھلی ویڈیو میں اوکی گئیس اس چیز کا آپ خیال رکھیں ضرور اپنی فوڈ میں جو ہے آپ کو خربوزہ آپ کھائیں اس میں وہ بہت زبردست ہے بالوں کے لیے اسکین کے لیے خربوزہ بہت اچھا رہتا ہے آپ دن میں خربوزہ کھائے کریں اور اگر آپ کھا سکتے ہیں تو پمکن سیٹ جو ہوتا ہے جو قدو کے بیج ہوتا ہے وہ آپ کھائیں وہ بالوں کے لیے بہت اچھے ہیں بہت زبردست ہیں آپ کے اسٹریکچر کو بالوں کے اسٹریکچر کو مضبوط کریں گے روٹس کو مضبوط کریں گے وہ انٹرنلی آپ کو ہیلپ کریں گے بالوں کی گروت کے لیے ہیلپ کریں گے آپ کے بالوں کے مضبوطے کے لیے ہیر فال گرنا کم کریں گے آپ کے سو اسے آپ یوز کریں اپنی ڈائیٹ میں کچھ نہ کچھ آپ ویٹامین لیں تاکہ آپ کا جو انٹرنلی معاملہ ہے وہ آپ کا سٹرونگ ہو انٹرنلی آپ کو جو ہے ویٹامین کی کمی کی وجہ سے جو گر رہے ہیں تو آپ کی گرنا بند ہو جائیں اور اگر آپ ابھی یوز کر رہے ہیں جن کے بی بی ہیر آ رہے ہیں اور جلدی ان چیزوں سے آپ کو سٹرونگ یعنی کے بالوں کی روٹس مضبوط ہوں آپ کے اور جلدی کیپسول ہیں یہ آرام سے آپ کو دعویہ فارمیسی وغیرہ پر مل جائیں گے اس کے پرائز ایٹی ٹو نائنٹی ریال ہیں اوکی گائز اور یہ اس میں نائنٹی کیپسول ہوتے ہیں آپ کو اس کو کس طرح سے کھانا ہے کس طرح سے یوز کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اس میں جو بھی انگریڈینٹ یوز ہوئے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا انہوں نے کیلشم وغیرہ بھی ہے اس کے اندر اور یہ ان کے لائسنس ہے یہ دیکھیں جرمنی سوزلینڈ کا انہوں نے ان کے لائسنس سے اپروو ہوئی ہے کیپسول اوکی گائز یہ دیکھیں اس کا شیپ اس طرح سے یہ دو کیپسول آپ کو دن میں کھانے ہیں دو ٹائم کھانے کے بعد یا ناشتے کے بعد ایک آپ صبح ناشتے کے بعد کھا لیجئے آدھے گھنٹے بعد ناشتے کے اور ایک دو بہر میں کھانے کے بعد آپ کھا لیجئے رات میں آوائیڈ کریں کھانے سے رات میں بھی کھا کھا سکتے ہیں لیکن پرابلم نہیں ہے لیکن رات میں نہ کھائیں دن میں کھائیں اور صبح ناشتے کے بعد کھائیں اگر جن کی روٹین ایسی ہے جو یعنی کہ نائٹ ڈیوٹی کر کے آتے ہیں تو وہ رات میں کھا سکتے ہیں نو پرابلم اور اس میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر آپ کو مینویل بھی ایک مل جائے گا اس کے اوپر ساری ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے عربی میں بھی ہے یہاں پہ اور انگلیش میں بھی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ڈیوز کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح سے آپ کو استعمال کرنا اس کو دیکھئے جو بڑے ہیں دو سے تین کیپسول کھا سکتے ہیں ایک دن میں کچھ نہ کچھ آپ کو کھانے کے بعد یہ کھانا ہے فروٹ یعنی کہ آپ کھانا کھانے کے بعد اس کو یوز کریے گا چھ سال کے بچے سے چھ سال کا بچے کو مد دیجئے گا چھ سال سے جو بڑا ہے تو وہ ایک کیپسول کھا سکتا ہے دن میں اوکی گائز سو آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کا ہیر فال بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جن کے ابھی بال گرنا شروع ہیں یا جن کے بال گر رہے ہیں وہ بھی اس کو یوز کریں انشاءاللہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور آپ کے سٹرونگ ہوگی اس ٹیکچر آپ کا روٹس کا اور جب تک آپ کے بال گرنا بند نہ ہو جن کے کافی زیادہ گر رہے ہیں تو وہ تین سے چھے مہینے تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ضرور تو اسے یوز کریے اور اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھئے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیے اس کو آپ کھائیں انشاءاللہ ڈرائی فروٹس وغیرہ کھائے کریں اس سے آپ کو کافی جو ہے بہت اچھا ہے وہ آپ کی بوڈی کے لئے ڈرائی فروٹس اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو میں اس سے کمینٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دینا چینل بنائے ہیں تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ